بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء اکرام احمد اسلامیات کے مضمون اسلام اور سائنس کا آج ہمارا سبق نمبر سینٹیس ہے جس کا عنوان ہے فن تعمیر میں مسلمانوں کی خدمات تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں گزشتہ سبق میں ہم نے علم طبیعت میں مسلمانوں کی خدمات پر روشنی ڈالی تھی اور انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم فن تعمیر میں مسلمانوں کی خدمات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے تو فن تعمیر میں مسلمانوں کی جو خدمات ہے اس کا آغاز دیکھتے ہیں کہ فن تعمیر کا مسلمانوں میں آغاز کب اور کس طریقے سے ہوا تو جو مسلمانوں میں اسلام میں فن تعمیر کا آغاز ہوا تھا تو وہ اس طریقے سے ہوا چونکہ ابتداء ان مسلمان جو تھے وہ زیادہ تر جنگلوں میں رہتے تھے یا زیادہ تر ان کی علوم و فنون کی طرف توجہ نہیں تھی عموماً وہ جہاد میں رہتے تھے عموماً وہ سفروں میں رہتے تھے تو اس طریقے سے تعمیرات کی طرف ان کی توجہ نہ ہو سکی اور نہ اس کی ضرورت پڑی چونکہ وہ اکثر گھر سے باہر شہر سے باہر جنگلات میں اسفار میں اور جہاد میں رہا کرتے تھے یا دوسرے ممالک میں رہا کرتے تھے یا دعوت کی غرصے اپنے شہر اپنے علاقے اپنے ملک کو چھوڑ کر کہیں اور بسیرہ کیا ہوتا تھا تو اس لیے ان کو تعمیرات کی ضرورت پیش نہیں آئی بس جتی ضرورت ہوتی تھی وہ سیدھا سے دیواریں کھڑی کر لیتے تھے پتھروں کو چن کر ان سے گھر بنا لیتے تھے ان پر ہلکی پلکی خجور کے پتوں کی جو اچھت ہوتی ہے وہ ڈالیا کرتے تھے بارش وغیرہ سے بچنے کے لیے بس یہ ان کی تعمیرات تھی لیکن جب مسلمانوں نے فتوحات کی ایران جیسا متمدن علاقہ انہوں نے فتح کیا روم کو فتح کیا شام ایراک اور ہندوستان پر انہوں نے حملے کیے تو پھر انہوں نے یہاں کے رہنے سینے والے لوگوں کا طریقہ دیکھا ان کے مکانات دیکھے ان کی تعمیرات دیکھیں تو وہ ان کو بڑی پسند آئیں تو جب مسلمانوں میں یہ شوق بیدار ہوا تو پھر انہوں نے یہ فن سیکھنے کی کوشش کی جو غیر مسلم تھے یا جو ہندوستان کے لوگ تھے جو تعمیرات کے فن کے ماہر تھے ایسے ہی ایران اور ایراک وغیرہ کے جو فن تعمیرات کے ماہرین تھے مسلمانوں نے ان سے یہ فن سیکھا پھر پھر جب یہ سیکھ لیا تو پھر مسلمانوں نے بڑی بڑی تعمیرات کی جن کا آگے ہم تفصیلا تذکیرہ کریں گے تو سب سے پہلے پھر جب یہ آغاز کیا انہوں نے اور یہ فن سیکھ لیا تو انہوں نے مساجد سے آغاز کیا مساجد کی تعمیرات کو انہوں نے بے مثال طرز پر بنایا اور انتہائی کمالات کی وہ مظہر تھی مساجد جو اس وقت مسلمانوں نے بنائی جن میں مسجد نوی کی تعمیر کی اس مسجد کو ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں کہ مسلمانوں نے اثر نو تعمیر کیا تھا اور خلیفہ ولید کے حکم پر اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا اور یہ اس وقت تعمیر کیا گیا جب مسلمانوں نے فن تعمیر سیکھ لیا تھا ایسے ہی مسجد اقصہ کی تعمیر کی گئی اور یہ مسجد اقصہ جو ہے اسلامی فن تعمیر کا مو بولتا ثبوت ہے اس مسجد کو عبد الملک بن مروان نے تعمیر کروایا تھا ایسے ہی مسجد کبیر تھی اس مسجد کو بھی ولید بن عبد الملک نے ہی تعمیر کروایا تھا تو یہ مساجد سے انہوں نے تعمیرات کا آغاز کیا اور مساجد کو بے مثال طرز پر انہوں نے تعمیر کیا تو جب امی دور آیا تو امی دور میں فن تعمیر اروج پہ تھا اور بنو میہ کو امارت برانے کا بڑا شوق تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کے دور حکومت میں زیاد بن ابی سفیان نے بسرہ میں ایک خوبصورت مسجد تعمیر کروائی تھی اور اس مسجد کی جو دیواریں تھیں وہ پختہ ہیٹوں سے تیار کی گئی تھی اور اس مسجد کے ستون ایک خاص قسم کے پتھر سے بنائے گئے تھے اور یہی وہ مسجد ہے کا پہلا مینار تعمیر کیا گیا تھا اس سے پہلے مسلمان کی جو مساجد ہوتی تھی ان میں مینار کی تعمیر نہیں کی جاتی تھی اور بالکل مینار کا پتہ بھی نہیں تھا تو یہ پہلی مسجد ہے جس میں مینار تعمیر کیا گیا اور ایسے ہی دور حکومت میں مساجد میں محراب کا اضافہ کیا گیا مساجد کو مزید خوبصورت بنایا گیا ایسے ہی بن امیہ کے دور میں مسجد نوی کو اثر نو تعمیر کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک مسجد ایسے ہی رہی پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے حکومت میں مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا اور اس کی جو چڑائی تھی اس کو بیس بیس گز کیا تھا چڑائی اور لمبائی کو لیکن ولید بن عبد الملک کا جب دور آیا تو انہوں نے اس مسجد کو شہید کروا کے اس کی جگہ شاندار امارے تعمیر کروای تھی اور اس کی جو دیواریں تھیں ان پر تلائی کا کام کیا گیا تھا وہ کندہ کروای گئی تھی تو اس طریقے سے مزین مسجد نبی کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا تھا اور بڑی خوبصورت انداز میں اس کو تعمیر کیا گیا تھا اس کے بعد پھر عباسی دور آیا عباسی دور میں بھی فن تعمیر کو بہت اروج ملا اور عموی خلفاء سے عباسی خلفاء جو تھے وہ فن تعمیر میں پیچھے نہ رہے بلکہ انہوں نے بھی بڑے بڑے شاندار محلات اور بڑی بڑی شاندار مساجی تعمیر کروائیں خود بغداد شہر کو یہ ہم دیکھ لیں کہ ایک خوبصورت ترین شہر بغداد کے نام سے انہوں نے تعمیر کروایا جو کہ اپنی خوبصورتی میں خود ہی مثال ہے اور اس کی خوبصورتی آج تک بھی قائم ہے ہم دیکھتے ہیں تو یہ بغداد شہر انہوں نے ہی تعمیر کروایا تھا اور عباسی دور کے فن تعمیر کا مو بولتا ہی ایک ثبوت ہے ایسے ہی ایک شہر سامرہ بھی تعمیر کروایا گیا تھا جسے خلیفہ منصور نے تعمیر کروایا تھا اور یہ بھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت شہر تھا موت اسم بلہ نے اس میں بہت سے محلہ تعمیر کروایا تھے اور ایک محل اس میں قصر رقاصہ کے نام سے جس کی مثال نہیں ملتی یہ تعمیر کروایا تھا تو اس طرح سے عباسی دور میں بھی فن تعمیر اپنے عروج پر تھا اور یہ جو شہر سامرہ تعمیر کروایا گیا تھا اس میں خوبصورت مسجد بھی بنوائی گئی تھی جس کی دیواروں پر قرآن مسجد کی آیات کو لکھا گیا تھا اور اس وقت کے جو مشہور خطات تھے ان کو بلوا کر پھر خطاتی کروای گئی تھی اور ان کو مو بولائی نام دیا گیا تھا تو اس طرح سے عباسی خلفان مساجد پر بہت زیادہ رقم خرچ کی یہاں تک کہ ایک مسجد کی تعمیر پر کروڑوں روپے انہوں نے ایسے ہی اندلس میں جو مسلمان مقیم تھے وہ بھی فن تعمیر میں پیچھے نہ رہے انہوں نے بھی فن تعمیر میں بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں جس کا مو بولتا ثبوت مسجد کرتبہ ہے اندلس میں مسلمانوں نے یہ مسجد کرتبہ کے نام سے تعمیر کی تھی اور جو اس کے بانی ہیں وہ اموی خلیفہ عبد الرحمنہ داخل ہیں انہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی اس کے بعد جو بھی خلیفہ آتا گیا جو بھی حکمران آتا گیا اس نے اس مسجد میں کچھ نہ کچھ اضافہ کیا تھا اور اس مسجد کو سنگ مرمر کے خوبصورت ستونوں پر قائم کیا گیا ہے اور بے مثال چیزوں سے اس کو تعمیر کیا گیا ہے مسجد کرتبہ جو ہے اگر اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے تو ایک گھنٹے کا سبق بھی چھوٹا رہ جائے گا تو اس لیے یہ بس یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسجد کرتبہ ایسے ہی قصر الزہرہ جو ہے یہ اموی خلیفہ نے اندلس میں قائم کیا تھا ایک محل تھا تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں یہ ایک محل نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جو عبد الرحمن الناصر نے آباد کیا تھا تو یہ محل بھی بڑا خوبصورت ترین محل تھا اور یہ انہوں نے اپنی بیوی جو اس نے بہبو بیوی تھی الزہرہ ان کی خواہش پر تعمیر کیا تھا ایسے ہی ہندوستان کے جو مسلمان تھے وہ بھی اس فن میں پیچھے نہ رہے بلکہ انہوں نے بھی بہت سی خدمات اس فن میں سر انجام دی تھی اور یہاں پر تو پہلے ہی اس فن کے ماہرین موجود تھے اور جیسے ہی اسلام کے ماہرین تیار ہوئے تو انہوں نے پھر اس میں بہت زیادہ ترقی کی اور بہت عالی شان انہوں نے مقبر تعمیر کیے بہت عالی شان انہوں نے مساجی تعمیر کی ان میں ایک مثال جو ہے مقبرہ قطب الدین ایبک بھی ہے کہ یہ قطب الدین ایبک جو تھا وہ پہلا با اختیار حکمران تھا برے سغیر کا جب وہ فوت ہوا تو اس کا مقبرہ بڑی شاندار امارت کے ساتھ تعمیر کیا گیا لیکن سکھوں کے دور حکومت میں سکھوں نے اس کو نقصان پہنچا ہے تھا اور یہاں سے بہت سا مال اور قیمتی سمان جو ہے وہ یہاں سے چوری کر کے لے گئے تھے تو یہ خوبصورت مقبرہ تھا جو مسلمانوں کی فن تعمیر کا مو بولتا ثبوت ہے ایسے ہی مسلمانوں نے اس کے علاوہ ہندوستان میں اور بھی بہت سی تعمیرات کی ہیں جن میں مقبرہ جہانگیر لاہور ہے اس مقبرے کو جہانگیر کی بیوی ملکہ نور نے بنانے شروع کیا تھا اور شاہ جہان نے اس کو پائے تکمیل تک مہنچایا تھا یہ مقبرہ دریائے راوی کے کنارے پر واقع ہے مغلوں کے دور کی ایک یہ حسین یادگار ہے اور ایسے ہی مسلمانوں کی فن تعمیر کا مو بولتا ثبوت بھی ہے اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے تعمیر میں سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا تھا ایسے ہی اس کے علاوہ لاہور کے قلعے بہت سے تعمیر کروایا تھے مغل عاظم جلال الدین اکبر نے کیونکہ ان کو اکبر کو فن تعمیر سے بہت سے زیادہ دلجسپی تھی اس لئے اس نے قلعہ لاہور کی امارت میں دیوان عام دیوان خاص شیش محل نو لکھا اور اس طرح اور بھی بہت سے چیزیں لاہور میں بالخصوص انہوں نے تعمیر کی تھی ایسے ہی اٹیک میں بھی انہوں نے بہت سے قلعے تعمیر کیے تھے جو کہ مسلمانوں کی فن تعمیر کا ایک ثبوت ہے اور ان کے کارناموں کا ظاہر کرتا ہے ایسے ہی مسلمانوں کی فن تعمیر کا مو بولتا ثبوت شاہی مسجد لاہور بھی ہے یہ خوبصورت اور عظیم شان مسجد ہے یہ آخری مغل بادشاہ جن کا نام اورنگ سے بالنگیر تھا ان کے دور حکومت میں تعمیر کی گئی تھی لیکن بدقسمتی سے سکھوں کے دور حکومت میں اس کو استبل بنا دیا گیا تھا اور سکھوں نے اپنے دور حکومت میں اس کا قیمتی جو ساز و سمان تھا وہ اکھار لیا تھا اور وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے ایسے ہی لاہور میں مسجد وزیر خان یہ لاہور کی ایک مسجد ہے اور یہ ایرانی طرز کی شہکار مسجد مسلمانوں نے تعمیر کی تھی یہ خوبصورت مسجد لاہور کا زیور کہلاتی ہے ماہرین فن تعمیر نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا اور ایک بہترین نمونے پر اس کو تعمیر کیا تھا اور اس کو بہترین نمونہ قرار دیا جاتا ہے مسلمانوں کی فن تعمیر کا ایسے ہی شالہ مار باغ لاہور ہے کشمیر کے شالہ مار باغ کے نمونہ پر شاہ جہاں کے حکم پر یہ باغ تعمیر کیا گیا تھا یہ باغ بہت سے حوادث کا شکار ہونے کے باوجود اب بھی دیکھنے والوں کے لئے کشش کا بارث ہوتا ہے جو لاہور میں رہتے ہیں وہ اس کا زیارت کرتے ہیں اور یہاں پر چہل قدمی کے لئے اور ریفریشمنٹ کے لئے یہاں پر جاتے ہیں تو یہ آج بھی ایک مسلمانوں کی فن تعمیر کا مو بول تصبوت نظر آتی ہے ایسے ہی شاہ جہاں کے دور حکومت میں مسجد تھٹا تعمیر کی گئی تھی یہ بھی بہت عالی شان مسجد تعمیر کی گئی ہے اب ہم مسلمانوں کی جو فن تعمیر تھی اس کی چند خصوصیات پر گفتگو کرتے ہیں تو چند خصوصیات یہ ہیں کہ مسلمانوں کی جو مارتیں تھیں وہ دوسری قوموں کی نسبت زیادہ وسیع اور زیادہ کشادہ بنائی جاتی تھی یعنی دوسرے لوگوں کی جو مارتیں تھیں وہ وسیع نہیں ہوتی تھی تو نسبتاً مسلمانوں کی جو مارتیں تھیں وہ وسیع اور کشادہ بنائی جاتی تھی ایسے ہی مسلمانوں کی مارتوں میں دیوان اور دلان دونوں بنائے جاتے تھے اور ایسے ہی مینار گمبد مسلم فن تعمیر کی اہم خصوصیات ہیں یعنی جتنی بھی مارتیں مسلمانوں نے تقریباً تعمیر کی ہیں ان میں مینار یا گمبد کی تعمیر لازمی کی ہے تو یہ ایک خاص خصوصیت ہے مسلمانوں کی جو فن تعمیر ہے اس کی جبکہ دوسری قومیں جو تھی وہ اس سے بلکل بے خبر تھی وہ اس طرح کی گمبد محراب اور اس طرح کے مینار وغیرہ نہیں بنائے کرتے تھے ایسے ہی مسلمان عمارتوں پر بیل بوٹے اور اس کے علاوہ قرآنی آیات عربی فارسی کے خوبصورت الفاظ لکھے جاتے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام تھے ان کو مسجد میں لکھا جاتا تھا یا ان کے ذریعے عمارت کو خوبصورت بنائے جاتا تھا جبکہ دوسرے مذاہب کے لوگ دیوانوں پر بوت وغیرہ کی تصاویر وغیرہ بنائے کرتے تھے حالانکہ مسلمان تصاویر وغیرہ نہیں بنائے کرتے تھے وہ قرآنی مسجد کے آیات اور عربی کے جملے فارسی کے جملے وغیرہ لکھا کرتے تھے ایسے ہی مسلمانوں کی عمارتوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ مسلمانوں نے عمارت میں استعمال ہونے والی دوسری اشیاء ایجاد کی ہیں جسے عمارت مضبوط ہو جاتی ہے تو مضبوطی کے لئے مسلمانوں نے چیزوں کو ایجاد کیا تھا یہ مسلم فن تعمیر کی چند خصوصیات تھیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے خصوصیات ہیں اور بہت سے کارہائے نمائے جو مسلمانوں نے فن تعمیر میں سر انجام دیئے تھے تو اس مختصر سبق اس کے علاوہ اور بھی مسلمانوں نے فن تعمیر میں کارہائے نمائے سر انجام دیئے تھے جن کا حیاتہ اس سبق میں آج کے اس چھوٹے سے لیکچر میں ممکن نہیں ہے تو بارحال خلاصتا ہم نے کچھ چیزوں کا تذکرہ کر دیا ہے جن سے مسلمانوں کی فن تعمیر کے کارہ نمائیہ اور ان کی خصوصیات ظاہر ہو جاتی ہیں تو ہمارے سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے مسلمانوں کے فن تعمیر میں جو ان کی خدمات تھیں ان کا تذکرہ کیا ہے اور مختصرا ان چیزوں کو دیکھا ہے پیپر میں پوچھ جانے والی سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک یہ سوال کہ فن تعمیر کے شعبہ میں فن تعمیرات کے شعبہ میں مسلم سائنسدانوں کی کیا خدمات نہیں ہیں ایسے فن تعمیر میں مسلمانوں کے جو نمائیہ کارنامے ہیں ان کو مفصل بیان کریں تو یہ ساری تفصیل سے ہم نے ذکر کر لی ہیں تو اگلے سبق سبق نمبر 38 میں انشاءاللہ ہم فلکیات میں مسلمان سائنسدانوں کی خدمات پر گفتگو کریں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و نصیر ہو اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں